السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ ایک سوال یہ آیا ہوا ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے لوگوں کی جانیں کسرت سے جا رہی ہیں اور قبرستان کی صورتحال یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں کئی کئی لاشیں ایک ساتھ دفن ہونے کے لیے آ جا رہی ہیں تو قبرستان کے کارکنان کا یہ پوچھنا ہے کہ کیا وہ اپنی سہولت کے لیے پہلے سے ہی قبر کھوڑ سکتے ہیں یا نہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ قبر کھوڑنے والے چونکہ روزہ رکھتے ہیں اور دن میں ان کو قبر کھوڑنا بہت بھاری پڑتا ہے اور ہر روز لاشیں اسی کسرت کے ساتھ آ رہی ہیں تو کیا وہ رات میں ہی ایک سے زیادہ کئی قبریں اپنے اندازے کے مطابق کھوڑ سکتے ہیں یا نہیں کیا شریعت میں اس کی اجازت ہے کیا ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں دیکھیں یہ بہت اچھا سوال ہے کرونا وائرس کے اس زمانے میں مسلمانوں کو اور قبرستان کے ذمہ داران کو دونوں کو اس کی ضرورت پڑ رہی ہے ظاہر سی بات ہے کہ ایک ہی وقت میں کئی لاشیں اگر دفن ہونے کے لیے آ جاتی ہیں تو اسی وقت قبر کھوڑنا یہ دشواری کا سبب بن سکتا ہے اس لیے شریعت ان حضرات کو اجازت دیتی ہے کہ اگر صورتحال ایسی ہے کہ آئے دن کسرت سے لوگوں کی لاشیں آ رہی ہیں دفن ہونے کے لیے تو وہاں کے ذمہ داران پہلے سے ہی قبر کھوڑ کر رکھ سکتے ہیں فتاوہ تاتار خانیہ کی ایک عبارت آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہوگی جس میں عربی میں صاف لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی اپنے لیے پہلے سے قبر کھوڑ کر رکھتا ہے تو اس کا یہ فعل جائز ہے اور اسے اس پر ثواب ملے گا لہٰذا اگر کوئی دوسرے کے لیے قبر کھوڑ کر رکھ رہا ہے اس کی سہولت کے لیے تو اس پر بھی اسے ثواب ملے گا ایسا کرنا جائز ہے شریعت اس کی اجازت دیتی ہے صحابی رسول حضرت ابو سفیان بن حارس رضی اللہ عنہ ایک صوفی صحابی گزرے ہیں انہوں نے بھی اپنی موت سے تین دن پہلے ہی اپنی قبر کھوڑ لی تھی اور پھر قبر کھوڑنے کے تین دن بعد ان کا وصال ہو گیا اور اسی قبر میں انہیں دفن کیا گیا تو شریعت میں اس کی اجازت ہے کہ اپنی سہولت کے لیے لوگوں کی سہولت کے لیے مسلمانوں کی سہولت کے لیے پہلے سے قبر کھوڑ سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ